اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کی فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ میں اتنی زیادہ ویڈیوز آج کرنے ہی بنا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہسپٹل چینج کر لیا ہے اور نئے ہسپٹل نئے شہر نئے ٹاؤن آ گیا ہوں اور کسی بھی نئے شہر میں آپ اگر جاتے ہیں تو ایجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے انشاءاللہ لیکن اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کی گائیڈنس ہو سکے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو پچھلے دنوں میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے جو دوستوں کے ساتھ پاکستانی ایسا چوز کے ساتھ جو نئے ڈاکٹرز آئے ہیں آئرلنڈ میں اور ان کا ایکسپیرینس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے پہلے ہفتے میں وہ لوگ کابی پریشان تھے بہت زیادہ پریشان تھے اور ایون کے واپس جانے کا سوچ رہتے ہیں کہ ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور آپ لوگوں کو میں نے سوچا بتاؤ کہ کیا پرابلمز اور ڈیفکلٹیز ہوتے ہیں انیشل ڈیز میں پہلے دنوں میں جب آپ لوگ آئے لنڈ آتے ہیں تو اسی لئے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں میں دوبارہ بھی آپ لوگوں کی ملاقات کراؤں گا انہیں سچو سے کچھ ہفتے بعد اور تاکہ ان کا فیڈبیک لے سکے کہ ابھی آج کل ان کے حالات کیا ہے کیا وہ ایڈجیسٹ ہو گئی ہے کی نہیں اور ابھی بھی ان کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جب آئرلنڈ آ جاتے ہیں تو آپ لوگ ایکسپیکٹیشنز اتنے زیادہ نہ رکھیں کہ آئرلنڈ جا رہے تو سب ہی اچھا ہوگا بلکل جنت ہوگی اور کام حسان ہوگا پیسے ملیں گے حسان زندگی ہوگی تو آپ کائنڈلی یہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ پھر آ جاتے ہیں اور چیزیں ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ ہرڈ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں لیکن نئی اس طرف سے نہیں جانا چلے اس طرف جاتے ہیں اور موسم دیکھیں اتنا خوبصورت موسم ہے نا کہ بس اگر کسی کو بارش پسند ہو تو پھر اس کیلئے تو آئرلنڈ جنت ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے ایکسپیکٹیشنز اتنے زیادہ نہ رکھیں کم رکھیں اور اگر آپ کو پھر آئرلنڈ پسند آ جائے سسٹم پسند آ جائے آپ ایڈجسٹ ہو جائے تو پھر یہ آپ لوگوں کے لئے ایک ٹریٹ ہوگا اتنا اچھا ہوتا ہے سب کچھ سپیشلی موسم آئرلنڈ میں مشکلات جو ہوتی ہیں انیشل ڈیز میں ان پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ گربار ماں باپ اور بہن بھائی سب کو چوڑ کے آئرلنڈ آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اکثر لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں میری طرح جو کبھی باہر نہیں گئے ہو ملک سے باہر میرا مطلب ہے اور انہوں نے ماں باپ سے فیملی سے الگ ٹائم نہیں گزارا ہوتا ہے تو ان کی لئے بہت مشکلات ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت دور آ گیا ہوں کیونکہ آئرلنڈ بہت دور ہے بہت زیادہ یہاں آنے میں آپ کو بیس کھنٹے لگتے ہیں پاکستان سے یہاں پہنچنے میں آٹارہ سے بیس کھنٹے سفر میں تو بہت دور ہے آپ لوگ میں ایک پیو دیکھ لکھتے ہو یورپ کا بلکل آخری کونہ ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ ماں باپ سے بندہ بہت دور آ جاتا ہے جس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور بندہ جب سوچتا ہے دلڈوب چاہتا ہے کہ میں تو بہت بہت دور آ گیا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ کام شروع ہوتا ہے تو سسٹم بہت ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ اگر آپ شباہ میں بھی کام کر رہے ہیں آپ کسی بھی آنسپٹل میں کام کر رہے ہیں لیکن یہاں کہ آپ لوگ ایکسپیرینس ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ایکسپیرینس ہوگا تو چیزیں آسان ہو جائیں گی لیکن پہلے دنوں میں بہت مشکل ہوتا ہے چیزیں سمجھنے میں ان کے جو لینگویج ہے اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں گے کہ مجھے تو انگریزی آتی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں لیکن یہ لوگ جس طرح انگریزی بولتے ہیں تو ان کو سمجھنا توڑا مشکل ہوتا ہے پہلے دنوں میں تو ہمارے اسیچوس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اگر کوئی نرس کوئی ڈاکٹر ان کو فون پہ کال کرتے ہیں تو پہلے تو ان کو سمجھنے میں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگین یہ ٹائم کے ساتھ یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کو ان کی انگریزی سمجھ آتی ہے لیکن میجارٹی لوگ اس لیے خوافہ ہوتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے بھئی یہ ہم سے نہیں ہو رہا یہ اتنا ڈیفرنٹ مشکل سسٹم اس میں مریض کو دیکھو پھر مریض کے جو پرابلمز ہیں سوشل پرابلمز ہیں جیسے کہ وہ اکیلا رہتا ہے اور پوس آٹ آؤٹ کرنا کنسلٹنٹ سے بات کرنا ریجسٹرار سے بات کرنا یہ سب یہ سب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ جب آتے ہیں تو اکوموڈیشن بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آپ کو اکوموڈیشن مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملتی تو وہ بھی ایک الگ ٹینشن ہے اور بہت زیادہ پریشان رہتا ہے بندہ جس کو اکوموڈیشن نہیں ملی ابھی تک تو اکوموڈیشن کی چکر میں بھی بندہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور تو یہ بھی ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کام مطلب بینک اکاؤنٹ کھلوانا اور پی پی ایس این جی این آئی بی کارڈ یہ سب چیزوں کیلئے اپلائی کرنا یہ بھی ایک پہلے دنوں میں بندے کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے سردرد ہے لیکن یہ نارمل ہے یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے یہ سب کیلئے ہوتا ہے یہ کسی ایک بندے کیلئے سب لوگ اس کے ایکسپیرینس کرتے ہیں مسئلے ہوتے ہیں پہلے دنوں میں پہلی بات یہ ہے کہ گرب فیملی سے دور دوسری بات بلکل ڈیفرنٹ سسٹم تیسری بات بہت دور ایک جگہ آپ آئے ہوں بلکل دوسری جگہ یہاں پہ اتنے چان پہ اچان کی لوگ بھی نہیں ہوتے ہاں اگر آپ کو پاکستانی لوگ ملیں گے ہر ہسپیٹل میں ہر جگہ لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ بیٹل میں اکیلے ہو گیا اور اتنی دور آ گیا ہونا تو اس لیے یہ بات ہے آپ لوگ ذہن میں رکھیں ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہ رکھیں ہاں آپ لوگ دو تین مہینے بعد ارجسٹ ہو جائیں گے میجورٹی آپ لوگ ایسے ہوتے جو پہلے مہینے میں کہتے ہیں کہ بھئی میں تو پاکستان واپس جا رہا ہوں لیکن ایک دو سال آپ کے زندگی اچھی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بس ڈیوٹی کرو گر آؤ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اگر ہو تو پھر تو بہت ایزی ہے تو میجورٹی اپ لوگ نائنٹی پرسن لوگ واپس نہیں جاتے وہ یا آپ رک جاتے ہیں کئی سال کے لیے جتنا وہ رہ سکتے ہیں لیکن ہاں یہ بات ایتی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے تو انیشل ڈیز میں پرابلمز ہے لیکن پرابلمز سال بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز ہوں گے اور وہ مہینوں تک ہوں گے نہیں ہو جاتا ہے مندہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے سسٹم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اس میں میں نے جو اپنا جو سچوز ہے اب بھی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہم لوگوں کو بتا دیا یہ ہم بھی بھی گزری ہے جو ان پر گزر رہی ہے نا کہ اتنا مشکل سسٹم ہے اور ہم کہا آگئے پتہ نہیں کیوں آگئے تو اچھی بلی سکون کی زندگی پاکستان میں چھوڑ کے یہاں آگئے خیال میں ٹھیک ہے واپس جاتا ہوں بارش بہت تیز ہو گئی موسم آپ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی بھی ٹیمپریچر فیپٹین فورٹین ڈگری سنٹی گریڈ ہے بارش ہو رہی ہے موسم تو مجھے تو ایسے موسم پسند ہے تو مجھے آئر لینڈ اچھا لگتا ہے آپ لوگ اور بارش پسند تو پر آئر لینڈ آپ کی لئے بہترین جگہ ہے ہاں بات ہے میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کے معنی میں جو بات ہیں جو خدشات ہیں وہ بھی اس سے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ مجھے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں ضرور اور تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا سکوں اور میری صحت کے لئے آپ لوگ دعا کریں میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کی فضل سے ہمیشہ خوش رہے تندس رہے اور آپ لوگوں کے جو مقاصد ہیں نیک مقاصد اس میں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ